جی تو یہ تھا کورس کا انڈ اور امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کسی بھی ٹائم گروپ میں پوسٹ کر سکتے ہیں اور مجھے اس میں ٹیک کر سکتے ہیں میں آپ کو اسی ٹائم ریپلائی دوں گا اب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے یہ سکل سیکھے تو آپ اس سکل سے کے تروں آپ فریلانسنگ پلیٹ فارم سے کس طرح پیسے کما سکتے ہیں اور میں جس آپ کو ایکزامپل دکھا رہا ہوں میں آپ کو ایکزامپل دکھا رہا ہوں کہ آپ کو اور میں آپ کو فائیور پہ آپ کو ایکزامپل دکھا رہا ہوں کہ یہ کتنے لوگ یہ ہے یہ کسٹمائز فیر سٹور کسٹمائزیشن والا سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اور کتنی اماؤنٹ چارٹ کرتے ہیں اور اس کا کام کتنا زیادہ ہے فائیور اور اپورک پہ ٹیک ہے تو سمپلی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں شوپے پائے ویب سائٹ ٹیک ہے اور میں سرچ کر لیتا ہوں اور آپ کے پاس شوپے پائے کسٹمائزیشن کی یا ویب سائٹ کرییشن کی جو بھی گیگز ہوں گی وہ آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو جائے گی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھائیں فائیور تاؤزنڈ سکس ہندرد نائنٹی سکس تو آپ کے پاس یہاں پہ ڈیپرنٹ ٹائپ آف گیگز شو ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چلے میں آپ کو آپ کے جو ہے یہ ایک ٹوپ کی کچھ گیگز On کر لیتا ہوں یہ میں یہ بھی On کر لیتا ہوں یہ والا بھی اہ یہ والا بھی اور دن اس کے ساتھ یہ نیچھے یہ والا بھی ٹیک ہے اور چلے یہ والا بھی On کر لیتا ہے ٹیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان سب کے ساتھ کتنے Order In Queue ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ کرot یہاں پہ لکھائے 5 Order In Queue یہاں پہ اس کی Basic Price 230 ڈالر انہوں نے رکھی ہوئی ہے تو آپ اگر بیسک پرائیس سے حساب لگا لے ٹھیک ہے یہ 400 and 600 بھی ہیں اگر آپ بیسک پرائیس سے اس کی یہ 5 order جو ہے وہ multiply کر لے تو اس کی یہ amount بنتی ہے around 1200 and 1300 1200 dollar اور 1300 dollar تو یہ صرف ایک ہی بندہ ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں دوسرا بندہ تو اس کے ساتھ ہے 3 order in a queue اس کی starting price انہوں نے رکھی ہوئی چار سو dollar تو آپ کو بتا یہ simple وہی کام کرتے جو ابھی میں نے آپ کو یہ score میں پورا سکایا تو آپ نے بھی simple وہی کام کرنا ہے بٹ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے starting میں اتنی بڑی بڑی prices نہیں رکھنی کیونکہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا یہاں پہ تو یہ world established account ہوتے اس میں اگر آپ یہاں پہ reviews دے کے ٹھیک ہے level 2 seller ہیں تو آپ کو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے starting میں آپ نے کم از کم 50 یا 60 price رکھنی اس کے نیچے آپ نے نہیں رکھنا ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر آپ اس کی calculation کر لیں تو اس یہ 400 ڈالر اس کی price ہے اور یہاں پہ 3 order in a queue تو یہ بھی around وہی 1200 ڈالر بنتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ لیں انہوں نے اس کی 300 ڈالر price ہے اور یہاں پہ اس کے ساتھ 8 order in a queue ہے تو آپ جہاں سے اندازہ لگا لیں یہ جس میں نے آپ کو 3-4 gigs open کی ہوئے تو یہ پورا page بڑا بڑا ہے اور میں آپ کو بتا دوں تو اگر آپ کی آپ نے گگ بنائی اور آپ کی گگ رینک ہو گئی شوپے پائی کی اس پسٹ پیج پہ سوری فائیور کے اس پسٹ پیج پہ جہاں پہ میں نے لکھا شوپے پائی ویب سائٹ اور اس آپ کی اس keyword پہ یہاں پہ گگ شو ہو گئی تو میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں کام رات کو سو نہیں سکیں گے اتنا کام آپ کو آئے گا ٹھیک ہے تو کام بہت زیادہ ہے آپ نے گھبرانا ہے بلکل نہیں ہے ان سے تو آپ فائیور کے تو بھی اس طرح پروائیڈ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گگ آپ نے کس طرح بنانی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس کی 350 پلس جو اس کی price ہے یا اس کے ساتھ 4 order in a queue ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی 95 اس کی starting price ہے اور اس کے پاس 66 order in a queue ہیں تو اب آپ اس کی multiply کر لیں اس کو یہ کتنی amount بندی ہے یہاں پہ اس کے ساتھ دیں گے تو یہاں پہ اس کے ساتھ 3 order in a queue ہیں اس کی starting price 150 ڈالر ہے تو جس میں آپ کو دیکھا رہا ہوں کہ اس کا کام کتنا زیادہ ہے اور آپ اس کی پیسے آپ کتنے ان سے اس particular skill سے آپ کما سکتے ہیں تو میں یہ close کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جس طرح میں نے بتایا کہ اگر آپ نے گگ بنانا ہے تو سکیر آف آئیور کی کورس آپ دیکھ سکتے ہیں وی بی سی میں اس کے طرح آپ گگ بنا سکتے ہیں بجر میں آپ کو ایڈیا دے رہا ہوں جب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے گگ بنائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنے حساب سے جو ٹوپ پیچ کی جب آپ جہاں پہ کی ورڈ سرچ کریں گے نا جس طرح میں نے یہ سرچ کی شبی پائی ویب سائٹ یا آپ شبی پائی سٹور سرچ کر لیتے ہیں تو اس کی اس کی ورڈ پہ جو بھی ٹوپ گگ آپ کو نظر آئے گی یا بالکل ٹوپ پیچ پہ اگر آپ ٹوڑا نیچے آجاب آپ کو کوئی گگ جو ہے وہ نظر آ رہے جس کے ساتھ آرڈر ان کیوں ہیں ٹھیک ہے تو اس کی آپ کیا کرتے تو آپ اس طرح سارے گگ سو اوپن کریں گے جس طرح میں نے یہ اوپن کیے ہیں ٹھیک ہے اور دن اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایک گوگل کا ڈاکومنٹ فائل اون کرنا ہے اور اس میں یہ سارے گگ کے ٹائٹلز کوپی کرنے ٹھیک ہے جب آپ کوپی کر لیں گے تو آپ نے پھر ان ساروں کو دیکھ کے آپ نے ایک ٹائٹل بنانا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ اپنے گگ میں یوز کریں گے اور جو ٹائٹل آپ کے پاس رہ جائیں گے آپ نے اس ٹائٹل کی کی ورڈز کو اپنے ڈسکرپشن میں یوز کرنا ہے اور بلکل نیچے آ جائے یہاں پہ تو بلکل بلکل یہ آپ ایف ای کیوں دیکھیں تو اگر آپ کو ایف ای کیوں کا سمجھ نہیں آ رہے گے میں ایف ای کیوں کہاں سے ایڈ کر لوں تو آپ یہاں سے اس طرح کر لیں کہ آپ دو تین ایف ای کیوں ایک سے اٹھا لیں دو تین ایف ای کیوں دوسرے بندے سے اٹھا لیں اگر آپ اپنے لکھ کے تو زیادہ بہتر ہوگا اس کی اٹھرکشن زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یہاں سے ان سے کوپی کر سکتے بٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کا فائیور کی گک کا ایمیج کو بھی نہیں کرنا اس کی سیم ٹو سیم اگزیک ڈسکرپشن نہیں کوپی کرنی اس کے سیم ٹو سیم یہ پلانز جو بیسک سٹینڈر اور پریمیم پلانز ہوتے ہیں آپ کے آپ نے کبھی بھی ان کی وہ ٹیکس کو اگر آپ کو سیم ٹو سیم کوپی نہیں کرنا آپ نے جو بھی ٹائٹل کر سکتے ہیں یہ جو چیزیں میں نے بتایا آپ اس کو نہیں کر سکتے یہ فائیور ٹریس کرتا ہے اور اس سے آپ کے اکاؤنٹ میں اس کو اکاؤنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایف ایک کیوں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے میں آپ کو بتا دوں تو یہ ریویوز کے نیچے جہاں پہ آپ کو فائیف ٹیکس شو ہو رہی ہے تو آپ نے یہ ٹیکس لازمی ایٹ کرنی ہے تو آپ اس طرح جو ٹاپ کے گگز ہیں آپ اس کی جو ہے وہ یہ ٹیکس کوپی کر لیں ٹھیک ہے اور یہ آپ اپنے پاس ڈاکومنٹ مشیٹ پہ ایٹ کر لیں اور اس میں پھر جو بھی جو اچھے ٹیکس ہو آپ اس کو اپنے گگ میں یوز کر سکتا ہے اگر آپ ملٹیپل گگز بنا رہے تو آپ اس کو جو ہے وہ آپ ملٹیپل گگز میں آپ ایٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور دن اس کے بعد اگر آپ نے یہ تھی ایک گگ ہو گیا ٹیک ہے دن اس کے بعد اگر آپ نے گگ بنانا ہے کہ ون پروڈکٹ شوپی پائی ون پروڈکٹ سٹور چلے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ میں کلوس کر لوں ٹیک ہے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ لوگ ڈروپ شپنگ کرتے اور وہ ون پروڈکٹ سٹور بناتے ٹیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ ون پروڈکٹ سٹور کی گگ بھی کس طرح بنا سکتے ہیں سیم طریقہ ہے بس اس میں صرف ون پروڈکٹ ہوگا ٹیک ہے میں یہاں پہ لے کروں شوپی فائی ون پروڈکٹ سٹور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی ورڈ پہ اراؤنڈ مجھے فائیو ہنڈرڈ جو ہے وہ گگز دکھا رہے کہ یہ اویلیبل ہے ٹیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ اس طرح سیم ویسے آپ جو ہے وہ لوگوں سے ٹائٹل بغیرہ کوپی کر سکتے ہیں اور آپ اپنا گگ بناتے وقت اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ دیکھیں تو اس کی ترٹی انہوں نے پرائیس رکھی ہے جو کہ بہت کم پرائیس ہے انہوں نے فور ارڈر اس کے پاس اس کے ساتھ بھی کیوں میں ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی پرائیس زیادہ ہے تری فیفٹیسٹ کی پرائیس ہے اس کے پاس کوئی اوڈر نہیں ہے اور اس کے ساتھ آتی ہے اور بھی ہے تو بیسکلی آپ نے ٹوک کی جو گگز ہوتی ہے آپ نے ان کی جو ہے آہ ٹائٹل کوپی کرنی ہوتی کیونکہ وہ الڑی رینک ہوتی ہے وہ ٹائٹل اور آپ نے اس ٹائٹل کی جو اس میں جو کی ورز انکلوڈ ہوتے ہیں آپ نے وہ کی ورز اپنے آہ ڈسکرپشن وغیرہ میں یوز کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ آہ سمپلی یہ تو صرف شپی فائے ہو گیا اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اپورک پہ بھی جا سکتے ہیں اپورک پہ بھی آپ کو بہت سا کام مل جائے گا اس کا اور اس کے بعد آپ فریلانسر ڈاٹ کام پہ گرو ڈاٹ کام پہ جہاں بھی جائیں گے شپی فائے کے کلائنٹس آپ کو ضرور ملیں گے تو آہ اگین میں بتا دوں آپ کے کوئی بھی چیز کا آپ کے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کسی بھی ٹائم گروپ میں پوسٹ کر سکتے اور مجھے ٹیک کر سکتے میں آپ کو اسی ٹائم ریپلائے دوں